ایک فقیر تھا تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے دیکھا تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے میں بڑا حیران ہوا ہوں دیکھو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے آو میں تمہارے رب سے صلح کروا دوں میں نے اس سے بات کی ہے وہ کہتا ہے ان بندوں کو میرے دگلیس پہ لیا ایک آسو سے پچھلے سارے گناہ ماف کر دوں گا ماجی سارا دھل جائے گا صرف عشق ندامت سے اللہ اکبر تو لوگ اس کا الٹا مزا قرآن لگے تو وہ کھرا ان کے رویے پر تنگ دل ہو کر رونے لگا اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا یہ فقیر رو رہا ہے پوچھا بابا کیوں رو رہا ہے کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے تو اس فقیر نے کہا نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ مجھے ان کی رویے نے رولا دیا ہے کہا کیا ہوا کہا میں نے ان کو دنیا میں کھوئی ہوئے دیکھا تو میرے خیال ہوا کہ ان کی رب کی میں صلاح کروا دوں وہ تو مانتا ہے لیکن یہی نہیں مانے تو مجھے ان کی بے حصی پہ بدنصیبی پہ رونا آ گیا یہ سمجھتے نہیں ہے چار دن کی زندگی ہے اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا کیوں وہی فقیر وہی درویش قبرستان میں کھرا رو رہا ہے اس نے پھر رک گیا کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے تو اس فقیر نے کہا آج بھی کل والا مسئلہ ہے کہا مطلب کہا کل میں بازار کے قریب سے گزر رہا تھا تو ان کو میں دنیا میں کھوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی میں صلاح کروا دوں وہ تو مانتا تھا لیکن وہی نہیں مانے تو ان سے میں مایوس ہو کر ادھر چلا آیا تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلاح کروا دوں تو کہا بابا آج کیا بنا تو کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو جب زندگی باقی تھی تب ماننے کے لئے تیار نہیں تھا جب قبر میں گیا منظر دیکھا تب مانتا ہے تب ماننے سے کوئی فائدہ نہیں تو قبل اس سے کی وہ ماننے سے انکار کر دے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے ساس حلق میں آ کر اٹک جائے جسم کا ہر ایک حصہ اکڑ جائے جسم کام کرنا بند ہو جائے پھر ہم پچتائے کے ہائے جو ہم نے زندگی گزاری تھی وہ کاش کہ اللہ کی بتائیوی باتوں پر گزاری ہوتی تو پھر پچتانے سے کوئی فائدہ نہیں تو آخرت کیلئے ہم کیوں نہیں سوچتے اپنے زندگی کو کیوں نہیں بدلتے آج توبہ کا در کھلا ہے کل نہیں ہوگا تو آئیے آج کے ان حسین لبہوں کو آج کے ان گھڑیوں کو ان جوانی کو حتیٰ کہ اپنے برہاپے کو حسن دے لے آنا تو ہی اس کے چوکھٹ پہ پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے اچھانے کی خود چل کے جائیں تو آج کا پچتاوہ کل کی بہتر کی زمانت بن سکتی ہے لیکن کل کی پچتاوہ زبائے دکھ بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا قیامت کی دن بدکار تو پچھتائیں گے ہی نیکو کار بھی پچھتائیں گے تو بدکار کا پچھتانے تو سمجھ میں آتا ہے نیکو کار کی پچھتائیں گے تو ان کا یہ سوچ ہوگا کہ ہم نے جو وقت کو زائع کر دیا تھا کاش کی اس وقت میں بھی رب کی عبادت کر لیتا تو پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت تو پھر ورسہ بھی کس کام کا موسیقی